استثناء بارمہ باب جب تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداون تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تُو اس پر قبضہ کرے وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیستو نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارس ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور تیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی تھی تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی خودی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور زبیہوں اور دی یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزراننا اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بکشی ہو اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں ایسے تم وہاں نہ کرنا کیونکہ تم اب تک اس آرامگاہ اور میراس کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے پس جاؤ اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردہ گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا یعنی اپنی سختنی قربانیاں اور اپنے زبیعے اور اپنی دییکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے حدیعے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا مراز تمہارے ساتھ نہیں سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کی خوشی منانا اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سختنی قربانی چڑھائے بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سختنی قربانیاں گزراننا اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق زبا کر کے کھا سکے گا پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے جیسے چکارے اور حرن کو کھاتے ہیں لیکن تم خون کو بلکل نہ کھانا بلکہ تو اسے پانی کی طرح زمین پر انڈھیل دینا اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ اور می اور تیل کی دی یکیاں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹھے اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی قربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا بلکہ تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے نوکر چاکر اور لانڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو ان چیزوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جسے خداوند تیرا خدا چن لے اور تُو خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی منانا اور خبردار جب تک تُو اپنے ملک میں جیتا رہے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا جب خداوند تیرا خدا اس وعدہ کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بھڑائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے اور تُو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا تو تُو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کیلئے چُنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو تو تُو اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو زبا کر لینا اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تُو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا جیسے چکارے اور حرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تُو اسے کھانا پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یقصہ کھا سکیں گے فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تُو خون کو نہ کھانا کیونکہ خون ہی تو جان ہے سو تُو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا تُو اس کو کھانا مت بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈھیل دینا تُو اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبہ پر چڑھانا اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبہ پر تیرے زبیوں کا خون انڈھیلا جائے مگر ان کا گوشت تو کھانا ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تُو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کارڈ ڈالے اور تُو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے تو تُو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو تُو اس پھندے میں فس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی ہیں میں بھی ویسا ہی کروں گا تُو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور اداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا اور تُو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا تم حدوم ہے ہمانے دیتے ہیں шаی مسلمہ پر عمل کریں ہمانے دیتے ہیں بلکہ تخیل مشکل بلکہ